موسیقی جگل ہم اچار گوش بنا ہیں بل گوش بنا رہے ہیں اچار گوش بنایا تھا اور اس کے ساتھ بل والے پراتھے جو کہ میری امی بنا رہی ہیں امی بہت ہی مزیدار پراتھے بناتی ہیں امی کے ہاں کی روٹی پراتھا بہت ہی اچھی ہوتی ہے ماشاء اللہ امی کی سپیڈ بہت اچھی ہے امی پٹا پٹ بنا لیتی ہیں سہری ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو پراتھے بن رہے ہیں سالن بلکل ریڈی ہے اور بن رہی ہیں سیوئیاں سیوئیاں میرے گھر میں سہری میں لازمی بنتی ہیں بہت ہی سیمپل سی بنتی ہیں کیونکہ ریگولر آپ اتنا احتمام نہیں کر پاتے سیوئیاں بلکل سیمپل ہیں بس دودھ بوائل کیا اس کے اندر سیوئیاں ڈالی الائچی ڈالی اور لاسٹ میں چینی اور ریڈی ہیں آپ کی سیوئیاں پاپا کو بہت پسند ہے امی کو بہت پسند ہے اس لیے لاسٹ میں بنتی ہیں ہمارے گھر میں سی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ میری امی کے ہاتھ کے پراتھے کتنے نازے دال لگ رہے ہیں مجھے کڑک پراتھا بہت ہی اچھا لگتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے اپنی سہری کی روٹین شیئر کیتی مجھے بہت اچھے کمنٹس ملے بہت اچھا لگا ہے مجھے تانکیو سو مچ آپ لوگوں نے میری سہری کی روٹین کو پسند کیا پوزیٹیف کمنٹس کیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی لائف سے ریلیٹیو جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ بناوں حالانکہ آج کل بہت زیادہ بیزی ہو گئی روٹین میں اتنا پروپر شوٹ نہیں کر پاتی اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں ویڈیوز لیکن جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں اور جو لوگ میری ویڈیوز کا لائف کرتے ہیں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان سب کا تھانکیو سو مچ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ دستہ خان لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے آج سہری میں بنایا ہے دودھ والا شربت اس کے اندر میں نے کوئی ایڈ کیا ہے پستے بادام جیلی بہت ہی مزیدار بناتا شربت سب کو بہت اچھا لگا اور ابھی تھوڑی دیر میں عبدالحق آنے والے ہیں عبدالحق آتے ہیں اور بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں وہ دستہ خان کو دیکھ کے ان کا دل لگتا ہے کہ وہ پلیٹ ادھر سے ادھر پھینکے یہ ان کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اتنے ساری چیزوں کو دیکھ کے ویٹ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے عبدالحق کے ساتھ اور عبدالحق لازمی سہری میں آتے ہیں اور عبدالحق کو دیکھتے ہی ہم سب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ساری نین چلی جاتی ہے یہ رہا شربت مولای صلی اور یہاں میں کر رہی ہوں اپنی سہری پراتھا اچار گوچ اور ساتھ میں دودھ والا شربت بلال نے اس کے اندر تکملنگا بھی ایٹ کر دیا تھا جس سے اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو گیا تھا تکملنگا اور پسا ہوا کھوپرا ایٹ کرنے کے بعد کچھ لوگ سہری نہیں کرتے تو میں ان سے کہوں گی کہ سہری لازمی کیا کریں کیونکہ آپ نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے اس لئے جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن سہری لازمی کیا کریں سواب بھی ملتا ہے اور آپ کا دن بھی آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ میں لازمی سہری کرتی ہوں حالانکہ دل تو کسی کا بھی نہیں چاہتا ہے اس ٹائم کھانے کا لیکن لازمی کھاتی ہوں میں سہری لازمی کرتی ہوں اور میں ناشتہ بھی لازمی کرتی تھی اسکول بھی جب میں جاتی تھی تو مجھے نے یاد کبھی میں بغیر ناشت کی گئی اور امی نے کبھی بھی جانے نہیں دیا تو ماشاءاللہ ناشتہ ہویا سہری میں سکپ نہیں کرتی آپ بھی مت کیا کریں اور یہاں پہ آگئے ہیں ہمارے شرارتی عبدالحق عبدالحق ایز نیجول دستہ خان پر بیٹھ گئے ہیں اور اب ان کی کوشش ہے کہ میں اپنا موبائل ہوئی کو دے دوں کیونکہ وہ پویم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو جاؤں گی یہ تھی میری روٹین آپ کو کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی بہت ساری دعاوں میں لازمی آدھ رکھیے گا میری دعا ہے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسم برک کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے خوش رہیں دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر